سواغتے دوستو آپ کا میرے چینل اجازہ میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تھنڈ سے بچ رہے ہوں گے دوستو جو میرے پاس آج کی ویڈیو ہے میں اس کے اوپر لے کے آیا ہوں جب آپ لوگ کا مطلب کیو وی سی ہو جاتا ہے دوستو اس میں کبھی کبھی لکھ کے آتا ہے کہ دیجیکٹڈ آفٹر آؤٹسائٹ ٹیسٹ تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا تو ویڈیو کو ضرور دوستو اینڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو پھر یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ مجھ سے اپنا ویزا چیک کر آ سکتے ہیں آفر لیٹر چیک کر آ سکتے ہیں اور مجھ سے اپنی فون پر بات کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں جاتا ہے ابھی کیا ہوا کہ ایک جن نے کرایا تھا ایک میرے جاننے والے نے کرایا تھا ان کا تین دن میں ہی میڈیکل کو فیل کر دیا گیا اور لکھ کیایا کہ آپ جو ہے آپ کا ویزا کینسل ہو گیا تو اسی کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا دوستو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ کیو ویسی کرانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنا پری میڈیکل کرا لیں آپ پری میڈیکل کا مطلب ہے کہ دوستو کوئی بھی جو آپ کی لوکل کلینک ہے اس سے جا کے اپنا چیسٹ اور بلڈ کا جانچ کروالیں چیسٹ میں ایکس رے ہوگا اور بلڈ میں تین چار جانچے ہوتی ہیں گمکا والی آپ بولک اگر کروائیں گے تو وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ فٹ ہیں کی نہیں اگر ان کیس آپ انفٹ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنا علاج کرا کے ہی کیو ویسی میں جانا ہے کیونکہ کیو ویسی اگر ایک بار آپ فیل ہو گئے تو آپ کو دکت ہو جائے گی دوسری بار کرانے میں اور جو اس کی فیز جو دس ہزار روپے ہے وہ بھی آپ کی چلا جائے گا تو دوستو دیکھیں جب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کیو ویسی کرانے جاتے ہیں تو جب کیو ویسی اگر آپ فیل ہوتے ہیں تب یہ میسیج آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریجیکٹیڈ آفٹر کینسل آفٹر آؤٹسائیڈ ٹیسٹنگ پروسیس تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ جو ہے کیو ویسی میں فیل ہو گئے ہیں جو کیو ویسی کا میڈیکل ہوتا ہے وہ آپ اس میں فٹ نہیں پائے گا اور انہوں نے آپ کو فیل کر دیا اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس میں دیکھیں آپ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے اپنے صرف امپلائر سے جو آپ کو ویزا دے رہا ہے اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھ کو پھر سے ایک بار دے دو ٹھیک ہے یا پھر میں اس کی فیز دے دوں گا کیو ویسی کی دیکھیں وہ کرنے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا پری میڈیکل کرا کے علاج اچھے سے کرا لیں اس کے بعد آپ اپنے دس ہزار روپے ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کرا لیں گے تو آپ کو پتا رہے گا کہ یہ آپ کی بیماری تھی اور اب آپ کیو ویسی کے لئے فٹ ہے آپ جا کے کیو ویسی دیں گے تو نبی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے اور رہی بات دوستو کیو ویسی نہ کروانے کی اور کتر میں ڈائریکٹ ویزا کی تو وہ دیکھ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے صرف گورنمنٹ کیسز میں ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ کی جو کمپنیاں ہیں جو گورنمنٹ کے ویسی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو بلا سکتے ہیں اور وہی پہ آپ کا میڈیکل کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بہت کم چانس ہے 1% ہی چانس ہے ٹھیک ہے تو اس کے اور آپ کیا کر سکتے ہیں والنا بزنس ویزا لے کے جا سکتے ہیں دوہہ کتر ٹھیک آپ بزنس ویزا لے کے جائیں گے اور دوستو اگر آپ qvc فیل ہو گئے تو پریشان نہ ہو باقی بہت ملک ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جیسے سعودی دوبائی بہرین اومان آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھجے دوستو qvc کی کبھی نہیں ہوتی تھی نہ ابھی تک کھلی ہے جب کبھی ہوگی فیوچر میں تب کا مجھے پتہ نہیں اور سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ دو جگہ کی ہوتی ہے جیسے میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو بہرین اور سعودی کی وہاں اگر آپ کاظر نہیں جا پا رہے ہیں بھر فیضہ پہ تو آپ بہرین سعودی سیٹنگ کرا کے جا سکتے ہیں سیٹنگ کرانے کے لئے بھی آپ اس سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو کچھ دکت نہیں ہوگی چلیے دوستو میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور جو ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا نہ بھولیں چلتا ہوں میں دوستو پھر ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تک پھر کے لئے ٹیک کیار گوڈ بائی